لائے قصد تکریم قرآ عزام نہید ہی سعادت مند سناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں صحابہ کے غلاموں اہلِ بیت کے ببداروں آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی و تبلیغی اصلاحی نورانی اور روحانی محفل میں اکٹھے ہیں جس محفل کو نبیوں کے امام رسولوں کے سالار پیغمبروں کے سلطان سید الاولین سید الاخرین امام الانبیاء خاتم المعصومین سرور کونین تاجدار ختم نبوت فخرِ موجودات فخرِ کلکینات حضور سیدی و مرشبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام وقت سلیم کی محبت میں حضور کے سیرت کے عنوان سے معانوہ کیا گیا ہے میں اس محفل کی جتنی بھی انتظامیہ ہے خصوصاً اپنے چھوٹے بھائی محمد عسامہ بلال صاحب کو اور کسی طرح عبدالخالق سیال صاحب کو اور ان کے ساتھ ساتھ بھائی بلال صاحب کو محمد عبداللطین شاپاس صاحب کو اور ان کی دیگر جو دین کے افراد ہیں سب کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ان کی پر خلوص دعوت کے نتیجہ میں آپ حضرات سے دین کی قسمت سے ملاقات کا شرح حاصل ہوا ہے یہ اللہ کا کرم ہے اس کا احسان ہے اسٹیٹ پر جتنے بھی علماء اکرام تشریف فرما ہے اللہ رب العزتان سب کو بھی سلامت کا قرامت رکھے کہ یہ اس پوری محفل کی سرپرستی فرما رہے ہیں خصوصا ہمارے بھائی مولانا کاری محمد عوران معاویہ صاحب مولانا کاری محمد اجاز صاحب اور ان سمیت دیگر جتنے علماء موجود ہیں اور عمائدین علاقہ جتنے موجود ہیں ہمارے محمد حابیت جوڑا کرنا صاحب سمیت لین کو بھی جزائے خیر نصیب فرما ہے اور آپ کی صورت میں اور اس فقیر کی صورت میں جتنے بھی اس شاتان رسول یہاں اکٹھے ہیں اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت کا حق دار کرنا ہے سامین مہترم میرے بھائی مولانا کاری محمد عمران معاویہ صاحب کچھ لوگوں کا ذکر کر رہے تھے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ والد کا راستہ چھوڑ چکے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں تو سامین مہترم یقین جانئے کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں میں انہوں نے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا ہوں میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے نہ میں انہوں نے کچھ بتانا چاہتا ہوں ان سے یہی کہتا ہوں لگے رو بیٹا لگے رو اپنی حمد کرو ہمیں اللہ رب العزت نے جو ڈیوٹی دی ہے ہمیں اللہ کی رضا کے لئے پوری کرنی ہے نہ تمہارے کہنے پہ شروع کی تھی نہ تمہارے کہنے پہ ختم کریں وہ ہماری ذمہ داری ہے نہ تم سے شاباش کی توقع رکھی ہے نہ تمہاری شاباش چاہتے ہیں تو ہوتے جاؤ تمہاری ذمہ داری ہے تمہارے حصے میں دیوت آئیے تو بھی بکت کرو ہمارے حصے میں قرآن پڑنا آئے ہم قرآن پڑھ لیں ہم رسول اللہ کی صحابہ احلِ بیت کی شون پڑھتے رہیں گے تو میں ان کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا لہٰذا میں ان کو زیرِ بیس بھی نہیں لاتا عرض یہ ہے کہ انسان کا وجود چار چیزوں کا مرکب ہے کتنی چیزوں کا چار چیزوں کا مرکب ہے آگ پانی ہوا اور مٹی ان چار چیزوں سے انسان کو وجود ملا ہے یہ چار چیزیں انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی ہیں لیکن یہ چاروں چیزیں انسان پر ہمیشہ غالب رہی ہیں پانی میں گیا ہے تو پانی نے ڈبو دیا ہے آگ میں گیا ہے تو آگ نے جلا دیا ہے مٹی میں گیا ہے تو مٹی نے اپنے اندر چھپا لیا ہے ہوا کے ہاتھ لگا ہے تو ہوا نے اڑا کے رکھ دیا ہے تو یہ چاروں چیزیں انسان پر ہمیشہ غالب رہی ہیں میں اور انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کہنات میں انسانوں پر جو عذاب آئے آگ کی صورت میں بھی آئے پانی کے سہلاب کی صورت میں بھی آئے ہوا کے دباؤ کی صورت میں بھی آئے اور زمین کے ہلنے کی صورت میں بصورت زرزلہ بھی آئے یہ چاروں چیزیں انسان پر غالب رہی ہیں پانی نے ایک بار سفہ ہستی سے انسان کو مٹایا ہے سوائے مومنین کو آگ آسمانوں سے پتھروں کی صورت میں برسی حضرت علیہ السلام کے دور کی بات بہن ہی اسی طرح ایک بوم پر ہوا کا عذاب مسلط ہوا ان کی اندر یا ہوں کے رستے سے باہر آگئے ہیں زمین کے اوپر زلزلہ تاری ہوا اب سب کچھ تہس نیس ہو کے رہ گیا تو یہ چاروں چیزیں انسان پر ہمیشہ غالب رہی ہیں لیکن جس کو ان چاروں چیزوں پر غلبہ ملا ہے اسے نبی کہتے ہیں عام انسان جو ہم ہیں ہم پر ان چاروں چیزوں کا غلبہ رہا لیکن ان چاروں پر جن کو غلبہ ملا ہے ان کو نبی کہتے ہیں تو نبی ہر نبی آپ سے اور میرے سے بہت مختلف ہستی ہیں ہماری ان کے مقابلے میں کوئی اوقات نہیں ہماری ان کے مقابلے میں کوئی شخصیت نہیں ہماری ان کے مقابلے میں کوئی پہچان نہیں ہم کوئی حسیت نہیں رکھتے نبیوں کے مقابلے میں کسی بھی نبی کے مقابلے میں ہر نبی بے شک بشر تو ہے لیکن ہمارے جیسا بشر نہیں ہے قرآن نے یہ تو کہا ہے کہ بشر ہے بلکہ حضور کے لئے فرمایا اِنَّمَا آنَا بَشَعُمْ مِسْلُكُمْ اے پیارے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں بشر ہو تمہارے مِسْل لیکن یہاں پر بات مکمل نہیں ہوئی بعض دوست یہی سے دوخہ کھا جاتے ہیں کہ جب قرآن کہہ رہے کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا وہی اس کے اگلی آیت بھی پڑھو یوحا الیہ مجھ پر وحی آتی ہے آپ پر نہیں آتی ہے حضور پر وحی آتی ہے یہ جو وحی کا لفظ ہے یہ بتا رہا ہے بشر تم بھی ہو بشر نبی بھی ہے لیکن تم اور بشر ہو وہ اور بشر ہو ان کی بشریت جو ہے وہ آپ کی بشریت سے بہت مختلف ہے آیت جب بھی پڑھنی ہے اس کا سیاہ کو سباک پڑھاتے ہیں ایک آیت اکثر پڑھ دی جاتی ہے الَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ یہاں پر بات ختم کر کے میں کہا کرتا ہوں اسے آگے بھی پڑھو الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ولی وہ ہے جو ایمان والا بھی ہو اور متقی بھی ہے ولی کو جانچنے کا ترازو بھی اللہ نے دی ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ہوا میں اُڑ رہا ہے لیکن مومن نہیں ولی نہیں پانی پہ چل رہا ہے لیکن متقی نہیں ہے ولی نہیں ہوا میں نہیں اُڑتا پانی پہ نہیں چلتا کرامت ظاہر نہیں کرتا لیکن اگر مومن بھی ہے متقی بھی ہے تو اللہ کا ولی ہے ہواوں میں اُڑنا ولایت کی دوشانی نہیں ہے ہوا میں تو کبھے بھی اُڑ رہے ہیں چیز بھی اُڑ رہے ہیں کبھتر بھی اُڑ رہے ہیں مختلف چیزیں اُڑ رہیں ہیں اگر ہواوں میں اڑنا ولایت ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ملی ہیں پانی پہ چلنا ولایت نہیں ہے پانی کے اوپر تو کچھوہ بھی تیر لیتے ہیں کشتیے چلتی ہیں پانی کے اوپر ولایت کا میار قرآن نے کہا اللہ زینا آمنو ودانو یدتقون جو ایمان والے بھی ہیں اور متقی بھی ہیں بین ہی سترہ قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ بات مکمل نہیں یو حائلیہ پہ بات مکمل ہو رہی ہے لہٰذا غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ ہم بھی بشر حضور بھی بشر حضور ہمارے جیسے ہم حضور کے جیسے اللہ کی قسم نہ زمین والوں میں کوئی حضور کے جیسے نہ عرش برین کی مخلوق میں کوئی حضور کے جیسے نہ اولین میں کوئی حضور کے جیسے نہ آخرین میں کوئی حضور کے جیسے نہ عمبِ یا میں کوئی حضور کے جیسے نہ مرسلین میں کوئی حضور کے جیسے آپ دیکھیں کہنے کو تو ایٹ ہے جو آپ کے گھر پہ لگی وہ بھی ایٹ جو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگی وہ بھی ایٹ لیکن آپ کے گھر کی ایٹ اور کعبہ کی دیوار کی ایٹ برابر ہو سکتے کہنے کو تو پتھر ہے جو سڑک میں استعمال ہوا وہ بھی پتھر جو نگینے میں انگوٹھی میں استعمال ہوا وہ بھی لیکن حیثیت میں پرک ہے میں اس سے بھی بڑی مثال دیتا ہوں کہنے کو تو وہ بھی پتھر ہے جو سڑک پہ استعمال ہوا اور وہ بھی پتھر ہے جسے نبی بوسا دیتے ہیں حجرِ اسود وہ بھی پتھر ہے لیکن سڑک کا پتھر جس طرح حجرِ اسود کے آگے کوئی اوقات نہیں رکھتا اسی طرح میرے ورگا بشر نبی کے آگے کوئی اوقات نہیں رکھتا حضور کی ذات بے پسل ہے بے مثال ہے باقبال ہے نازوال ہے ہر اعتبار سے حضور بے پسل ہے اللہ نے حضور کے جیسا کسی کو نہیں بناتا عرض کر رہا تھا جنہیں ان چاروں چیزوں پر غلبہ حاصل ہوا ان کو نبی کہتے ہیں مثال کے طور پر حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو تسلیم آگ کے اندر ڈالے گئے اللہ نے عبراہیم کو آگ کے اوپر غلبہ دیا آگ جلاتی ہے لیکن عبراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ نے حضرتِ سلمان علیہ السلام کو تخت دیا ہواے سلمان علیہ السلام کے تابع جنا کرتی تھی خواہوں پہ حکومت ہے بے این ہی اسی طرح زمین پہ زلزل آتا ہے حضور پہاڑ پہ موجود ہے زمین کاپتی ہے حضور نے فرمائے اے پہاڑ تھمجھا تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں تو زلزلہ روک جاتے ہیں بے این ہی اسی طرح دریا چل رہا ہے روانی میں ہے دریا لیکن حضرتِ مرسیٰ قلیم نے اصحاب آرہے ہیں پانی اپنی جگہوں پہ رک گیا ہے درمیان سے راستہ نکل رہے ہیں ان چاروں چیزوں پر جن کو غلبہ ملا اسے نبی کہتے ہیں اس اگلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کو آگ پر غلبہ ہوا لیکن آگ پر غلبہ پانے کے لیے آگ کو تھنڈا کرنے کے لیے ابراہیم خلیل علیہ السلام کو آگ کے اندر جانا پڑا وہ آگ میں گئے تو آگ کھنڈی ہوئی لیکن جب باری حضور علیہ السلام کی آئی ربی الاول کا مہینہ سوموار کا دین بنو حاشم کا قبیلہ عبد المطلب کا خاندان جناب عبداللہ کا گھر سیدہ آمنہ کی گود صبح صادق کا وقت میرے پاک پغمبر کی بلادت ہوتی ہے حضور کی بیست ہوتی ہے آپ تشریف لاتے ہیں آپ علیہ السلام کی بلادت ہونے کے ساتھ حضور پیدا مکہ میں ہوتے ہیں آگ ایران کا ٹھنڈی ہو جاتی ہے آتش قدر ایران کی آگ جو ایک ہزار سال سے مسلسل جل رہی تھی ایک دل کے لیے بھی نہیں بجی اس نے مسلسل لکڑیاں ڈالے جا رہے تھے آتش پرستر ایک ہزار سال کی جلائی ہو جاتی جو ایک لحظہ کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی میرے پاک پغمبر نے اس آگ کو ٹھنڈا کیا ہے لیکن آگ میں جا کے نہیں آئے دنیا میں آگ ایران میں ٹھنڈی ہو گئی جو آگ میں جا کر آگ کو ٹھنڈا کرے اسے نبی کہتے ہیں جو مکہ میں رہ کے ایران کی آگ کو ٹھنڈا کرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بوت خانہ میں داخل ہوئے ہتھوڑا یا کلہاڑا جو چیز بھی ان کے ہاتھ میں تھی اس سے بوتوں کو توڑا اور بوت گرانی بوت زمین پہ گری لیکن ان بوتوں کو گرانے کے لیے اللہ کے خلیل کو بوت خانے کے اندر جانا پڑی یہ بوت خواب گئی ہے لیکن جب باری حضور علیہ السلام کی آئی حضور اپنے گھر کے اپنے سہن کے اپنے کمرے کے ایک کونے میں حضور پیدا ہوئے آقا پیدا اپنے گھر کے کمرے میں ہوئے اور بوت خانہ کعبہ کے گر گئے جو بوت خانے میں جا کر بھی تو کو گرائے اسے نبی کہتے ہیں اور جس کی پیدیش پر بوت خود گر جائیں اسے خاتم نبی کہتے ہیں اب اس سے بھی بات پر جاتا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام والتسلیم اپنا ہکھوڑا یا کلہارا بوتوں پہ مارا اور بوت چوٹ گئے یہ بوت کہاں تھے فاصلے پر تھے نہیں آنکھوں کے سامنے بوت سامنے پڑے ہیں ہاتھ میں کلہارا ہے بوت پہ مارا بوت چوٹ گیا توڑ دیا بوت کو اللہ کے حکم سے لیکن جب باری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئی آنکھوں کے سامنے ہاتھ کے بالکل قدرت کے اندر نہیں بلکہ کیا حضور زمین پر ہے چاند آسمان پر ہے ہاتھ میں کلہارا نہیں ہے حضور نے اگلے کا اشارہ کیا چاند ٹوٹ کے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا جو سامنے پڑے ہوئے پتھر کو توڑے اسے نبی کہتے ہیں جو انگلی کے اشارے سے چاند توڑ کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کرے اسے خاتم النبی جین کہتے ہیں آئیے آگے چلتے ہیں اللہ کے نبی ہے حضرت موسیٰ قریم علیہ السلام ان کے ہاتھ میں اسائے پتھر پہ اسام آرہا پتھر میں سے بارہ چشمیں نکلے کتنے کتنے بارہ بارہ چشمیں نکلے موجزہ ہے کلیم کا خوش کو پتھر میں سے بارہ چشمیں نکل گئے نہ بور کرنے کی ضرورت نہ اس کے اوپر نلکہ لگانے کی کوئی بھی کوشش نہیں کی صرف اسام آرہا ہے اور اس میں سے بارہ چشمیں جاری ہوئے بڑی بات ہے پتھر سے پانی نکلا لیکن پتھروں سے پانی آج بھی نکل تو رہا ہے کشمیر کے پتھروں سے پانی نکل رہا ہے وہاں تو اسائے موسیٰ نہیں لگا رہا ہے پتھروں سے پانی نکلنا خلاف فطرت نہیں لیکن جب باری حضور کی آئی اللہ کی طرف سے اور امت کے ہر مومن کی طرف سے عربوں خربوں صلات و سلام حضور کے شایانش عن حضور کی ذات پر نازل ہو کہ جب باری حضور کی آئی تو حضور نے پتھر سے پانی نہیں نکالا خون گوشت اور انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمیں جاری کرتی ہیں صحابہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے حضور نے برطن منوایا اس میں مشکیزیں نچوڑے چاند کترے پانی کے اکٹھے ہوئے پھر حضور نے اپنی انگلیاں اس میں رکھتی آقا کی انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے سترہ سو صحابہ نے پیٹ بھر کے دیا پتھر سے جو پانی جاری کرے اسے نبی کہتے ہیں جو انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری کرے اسے خاتم و نبی جیسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نبیوں میں کوئی حضور کے جیسے نہیں اور تم ایک کانہ بندہ حضور کے مقابلے میں لے کر آگئے ہیں ایک کانہ بندہ اور اگلی بات ہم مسلمانے کو الحمدلہ ہم سکانے بکرے دی قربانی قدی نہیں کیتے کسی کانہ نبی منے سے کانہ بکرے دی قدی قربانی سے گیتی ہیں تکیسے کانہ نو سی نبی منے نہیں اللہ نے جب حضور کو بھیج دیا آقا کے آنے کے بعد نبوت کا چلسلہ مکمل ہوا اب اس کہنات کو کسی بھی نبی کی بطور پیغمبر ضرورت کوئی ہماوں میں اڑے پانی پر چل کر دکھائے کعبہ کے اندر ساری زندگی گزار دے زمزم سے نہا کر آئے کچھ بھی کر لے اگر وہ نبوت کا دعوے دار ہے تو جھوٹ ہے لانتی ہے بیوان ہے دجال ہے اور مرتب ہے ہم اس کے دعوے کو تسلیم بھی نہیں کریں گے اور اس پر دلیل بھی نہیں مانگے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہم اسے ایک ہی بات کہیں گے اور وہ اللہ کی بات ہے کہ ما کانا محمدن ابا اہد ابن رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتب النبی جیر حضور پر نبوت مکمل ہو گئی اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے اور کہانے ہی تو بلکل ہی نہیں گئے بلکل ہی نہیں گئے آپ غور کریں کہ اللہ کا ہر نبی اپنے دور کا حسین ترین انسان ہے جس دور میں آدم علیہ السلام تھے روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں جس دور میں نو علیہ السلام تھے روئے زمین پر نو علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں اللہ کا ہر نبی اپنے دور میں سب سے خوبصورت ہوتا ہے کوئی ہک نبی بھی ایسا نہیں جس دے اندر قولی فیلی جسمانی روحانی کوئی ہک بھی عیب ہوگے اللہ دہ ہر نبی بے عیب اللہ دہ ہر نبی بے عیب جبکہ مرزا گاما بے ملائی ایک آکھ پوری تھے ایک آکھ ادھوری بے ملائی اللہ کے کوئی ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں جس کا نام مرکب ہو یعنی دو ناموں کو جوڑ کر بنایا گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش امبیامے سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جس کا نام مرکب ہو نو ایک نام ہے جسمائی ایک نام ہے عبراہیم ایک نام ہے آدم ایک نام ہے محمد الرسول اللہ تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک نام ہے مرکب نام کسی بھی نبی کا جبکہ مرزا گامے کا نام کیا ہے غلام احمد کیا غلام احمد اس کا ایک ایلچی کہنے لگا کہ قرآن میں جو ہے نا حضرت عیسیٰ کی بات ہے کہ مبشیرم برسول یعتی میں بعد اسمہ احمد اس سے مرزا غلام احمد مراد ہے اللہ بہتر جانتے ہیں بات تو حضرت تعالی شاہ بخاری کی طرف منصوب ہے اب اللہ کی آنکھ بڑی ہے مجھے مطلب ہے اس پہ پورا رسارس نہیں ہے لیکن منصوب عزتش حضرت عیسیٰ حضرت احمد الشاہ بخاری کے طرف ہے دونوں نے کہا کہ بھئی قرآن میں احمد ہے اور جس کا تم نام لے رہے ہوں اس کا غلام احمد نام ہے اجیول نے کہا شروع سے غلام ہٹا دیا پیچھے احمد بچ گیا شروع سے غلام ہٹا دیا پیچھے احمد بچ گیا تو عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت کی طرف منصوب ہے انہوں نے فرمایا میرا نام ہے عطاء اللہ شروع سے عطاء ہٹا دیا پیچھے اللہ بچ گیا تیرے حصول کے مطابق پھر میں اللہ ہوں میں اس کنجر نو نبی بڑھایا ہی نہیں یہ کی دعا جیسا سوال ویسا جوابی ہو جیسا ہے جس کی جو عقا تو اس کو ویسے جواب جگہ جاتا ہے اس کے سوال کا جواب عرض یہ کر رہا ہوں ایک بھی نبی ایسا نہیں جس کا نام مرتب ہو ہر نبی کا نام مفرد اللہ کے ہر نبی پر جو فرشتہ وحی لے کر آیا اس کا نام جبرائیل ججیڑا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور وہ خود لکھتا ہے اپنی کتاب دور سمیم میں کہ قیرہ میں خاکی ہوں میرے پیارے نہ میں آدمزاد ہوں اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے تیرہ میں خاکی ہوں میرے پیارے نہ میں آدمزاد ہوں آنڈا ہے میں بندے دا پوتری نہیں خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں بندے دا پوتری نہیں ویٹو کیا ہے آگے اس کی وضاعت کرتا ہے کہتا ہے مو بشر کی جائے نفرت بشر کی جائے بشر دے ویٹی دیڑا نفرت تا مقامیں آدمیں او ہوں اور ایتی وضاعت تا مرزائیت تا زمینہ بے بشر دی جائے نفرت کی شہد یہ تا مرزائیت تا واجب ہے نا کیوں اشارہ کر کے بشر دی جائے نفرت تا تیین کر کے اتے انگل رکھ کے تا سیزا اے مرزاد آمائے ہو بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر انسان جسے دیکھ کے شرما جائے کہتا ہے مبور اللہ کا شکر ہے ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ سید و غلد آدم ہے اولاد آدم کے سردار حوزت و سر کے والے لباو الحمد کے علم بردار نبیوں کے سردار اولین کے بھی سردار آخرین کے بھی سردار ہم نے دن کا کلمہ پڑھا وہ سید المشر تم نے جس کی پیرے نہیں کی وہ بشر کی جائے نفرت ہم نے دن کا کلمہ پڑھا وہ فخر کونوں مقام ہے تم جس گروہ گھنٹال کے پیچھے ہو وہ انسانوں کی آر ہے اسے اگلی بات ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء میں سے کسی نبی نے بھی کتاب لکھ ہی نہیں وہ جاگلے بیٹھے ہو سانوں تین ہی اس لئے مل دا ہے جس لئے قوم سائیں جاگا ہے جس سائیں آپ جان دیں جو وضع تنکاری صاحب جسے ان دن پہ میں بتانا چاہتا ہوں ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش امبیاء میں سے ایک نبی نے بھی کتاب لکھی نبی کتابیں لکھتے نہیں نبیوں پر کتابیں ہتر پیئے گی جبکہ مرزا گامہ کتابہ تو کتابہ لکھی گیا کتابہ تو کتابہ لکھی گیا اللہ دے ہر نبی تے جدن وئی آئی او دی مادری زبانیں چاہیے جس قوم دا نبی اسی قوم دی زبان چاہیے آئی نبی جدن وئی سناوے تو اس قوم نو سمجھاوے لیکن مرزا گام میں تے کدی عربی ہے تے کدی فارسی ہے تے کدی پنجابی ہے تے کدی انگلیش ہے تے ایک مار انگلیش ہے تے اس تے الہام ہویا ہے شیطانی لوگا پوچھے اب تیروں تے کی نازل ہویا ہے اسے کہ میں انگلیش عمدی نہیں تھی سانوکی میں پتہ لکسی ہوسا کہ میرے پول ایک ہندو لڑکا کام کر دیا ہو گیا چھوٹی تھے جدن و واپس ہم سی پہلے اوہ میں انہوں دسیسی بھی یہ کیئے موڑ میں تو انہوں دسیسی دسو نبی بھلا امت کو لسکھ رہے نبی کی تربیت برائے راست اللہ کرتا ہے کوئی بھی نبی دنیا میں کسی کا شگیر